اوے سنو میں نے تے ایک بندے سوال کیتا میرے تے سوال کیتا کہ تُسی چادرہ کیوں چاڑنے ہو کپرانتے میں کیا میں ہتھ بان کے تنگل بھچنا ہتھ بان کے بڑے عدبنا میں نے توبہ پیو دادنی توبہ گستاخینا شائبہ نہیں ماں تُو دا سکنے کہ کب انہیں کوٹھے تے غلاف کیوں چاڑنے ہو انسان کے جسم کے ساتھ تو تصور لباس موجود ہے کعبے کی دیواروں کے ساتھ اور چھت کے ساتھ تصور لباس کیا ہے اس کا ثبوت دو اقلی نقلی قرآن سے ثابت کرو کیا ہے کہنے لگا وہ تو تشریفن ہے تعظیمن ہے عزت دینے کے لیے ہے تے میں کہا تھلے کے ان وٹے تھلے تے وٹے ہیں نا وٹے ہوں تے چساں چادر پائیے لکھاں تے کروڑا ربینی اسانی تا دار ربینی یا سور ربینی چادر ہوں نہیں تے اوہ تُسی کدے ویچ کے تے غریبہ تقسیم کر دے ہو اگر ٹوٹے کر کے دے چھوڑنے ہو تے ہون ٹوٹے ہونے جو کہ دے نہیں نہیں اون اندر راکھ چھوڑنے ہو اگر کسی یہاں کو مل بننا ہے غلاف نہ کو ٹوٹا این جی اون دینے ہی نہیں یکے بھی بیدتے ہیں اون اللہ بھی گیا بیدتو این جی تے اوہ کے وے تصور کیا ہے آپ کے پاس کعبے کی دیوار کے ساتھ لباس کا کپڑے چاڑی نا کدہ ہوتے اتھے چپونا دوسرے اگر جناب زنانیاں جڑیان اتھے دربارہ تے ونیاں مخلوط جی یونی ہے سارا سلزرائے بھی ممنوعے تے میں کہاں مطافی کیو زنانیاں کڑو چو کفر ازگا بابر خیزت کجا ماند مسلمانی زنانیاں اتھو کیوں نہیں کڑنے ہو وڈے تو ہی دیو اللہ نے کرے زنانیاں نہیں کڑنے ہو تے دربار اللہ نے کارتو وڈے آگے جوان کڑیاں جناب چھلے مار کے نال چھلے لگ بنے ہیں کتھے کتھے بندے نے جسمت خیسر بنے ہیں اتھے تُساں سارے ہاں موت پہنی تُسی آپ ہی تُو پھر کے آنے ہو یا تمہا قسم جدے ہونا ہے تُساں کسی طرح موڈا نہیں ماریا پتہ نہیں تُسی آپ اتھے کہے کے کرنے رہے ہو اے تاں جب دلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے اے تا اتھے پتہ لگ زینا مولی صاحب تُسی کی تے کھتے کھے سرنے رہے ہو دربار رکھے بڑے بدتین جی تے دربار نہیں تے کعبت اللہ جب بدت نہیں کعبت اللہ نے غلافہ سے تو اڑا کوئی حکم نہیں قرآن میں کہاں آیا ہے کہ غلاف کرائیں آپ قرآن میں کوئی ہے کہ اپنے میت کو کفن پینایا آپ پوانے ہو نا مرنے تو بعد بندے کوئی نماز پڑھنی ہونی یا دفترج پڑھنا ہو نا بولو نا یا کوئی خطابت کرنی ہونی اس تر لے جہے تُسی کپڑے پواہ کے جو ساں پیجنے ہو نا کہت آپ چھوڑو پھر نمے کپڑے چٹے دودھ خشبوہ لاکے مؤتر بدن متحر و شستہ کفن مؤتر و صاف یہ احتمام ہیں تکلفات یہ ہیں خاک میں ملانے کے کفن مؤتر و شستہ بدن متحر و صاف تکلفات یہ ہیں خاک میں ملانے کے ہنجی بندیاں تکلفات اتر شاہ تر لاکے مٹی تر دبنے ہیں ہنجی تے پھر کیوں پو آنے ہو کفن اس واسطے جی اسنی عزت ننگا دبیا تے بیزت ہو ایسی ننگا تُسانِ کملی والے جسی حدیثات اسی نئی منے ہو منکرو اسی حکم دیتا ہے اسن لباس دیو ننگا نہ دبیو تُسانِ قرآن کچھ نہیں آکھا کفن مطلق میری دلیلیں پیش کرو پورے قرآن میں بتاؤ اللہ نے کہایا کہ کفن پناو تم اگر حدیث کا انکار کرتے ہو تو بتاؤ قرآن پر عمل کرنے والوں کفن تُسی ننگے دبنے ہونے ہو اللہ ننگا پیدا کیتا ہے کملی والے کفن دے کے پیجے ہیں